اسلام علیکم بیارے بچوں سارے بچوں اخلاقیات ایتھکس کلاس سیون اس کا پہلے چپٹر ہے اسی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں مذہب کا کتنا کردار ہو سکتا ہے پھر ہم نے پڑھا کہ دنیا میں بڑے بڑے جو مذہب ہیں تین چار ان کے بارے میں ہم نے بریفنگ دی آج ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان یا انسان کی ترقی میں مذہب کا کیا کردار ہے اور یہ کردار کیسے زندگی میں شامل ہوتا ہے اور کتنا اثر انداز ہوتا ہے اور کیسے بہتری لاتا ہے اس کے لیے اس چپٹر میں تین چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا سب سے پہلے فنونہ لطیفہ چکے جائے گا پڑھا جائے گا کہ سارے مذہب میں فنونہ لطیفہ نے کیسے ہلپ کی پھر صوفیانہ شاعری یعنی جو مقامی صوفی بزرگ تھے ہر ایک دین کے حوالے سے انہوں نے کیسے شاعری سے یا ویسے اپنی کوئی بک لکھ کے لوگوں کو کیسے پیغام دیا اور پھر فنہ تعمیر یعنی جو تعمیرات ہیں بیلڈنگز ہیں کنسٹرکشنز ہیں ان کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کے حوالے سے کیسے مذہب نے انسان کی زندگی کے اوپر چھاپ ڈالی سب سے پہلے ہم فنونہ لطیفہ کو ڈسکس کریں گے اس میں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ روزہ اول سے مذہب نے انسان کی زندگی پر گہرے اس طرح ڈالے ہیں اگر ہم دنیا کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں کا بغور جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر تحضیب میں مذہب کا نمائی کردار رہا ہے یہ اس طرحات تمام شبہہ زندگی پر واضح طور پر محسوس کیا جا سکتے ہیں مثلا طرز رہائش بودوباش فن تعمیر ربان و عدب فنونہ لطیفہ اخلاقیات رویہ وغیرہ اختصار کے لئے ہم یہاں صرف فنونہ لطیفہ صوفیانہ شاعری اور فن تعمیر پر مذہب کے کردار کا جائزہ لیں گے یعنی ویسے تو انسان کے زندگی کے ہر پہلو کو مذہب کور کرتا ہے لیکن اس میں جو زیادہ اثر انداز ہونے والے پہلو ہیں ان کو ہم اختصار کے ساتھ یعنی شارٹ شارٹ پڑھنے کی کوشش کریں گے جن میں جو سب سے مین ہیں وہ مثلا طرز رہائش انسان کا وہ آپ دیکھ لیں حرب مذہب کے لوگوں کا طرز رہائش رہنے سانے کا طریقہ مختلف ہے بدوباش یعنی ان کا جو پلنے بڑھنے کا سسٹم ہے معاشرہ ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے فن تعمیر مختلف ہے زبانیں تو خیرار علاقے میں مختلف ہیں اور ان کا عدب بھی مختلف ہے آپس میں فنونہ لطیفہ اخلاق یاد روئیہ یہ ساری چیزیں مختلف ہیں تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے ڈسکس کرنے لگے ہیں فنونہ لطیفہ فنونہ لطیفہ انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کا ذریعہ ہے جس میں انسان کے ذہنی جذباتی اور روحانی افکار کا دخل ہوتا ہے ہر مذہب کی اکاسی ترقی اور اس کو جاگر کرنے میں فنونہ لطیفہ ہم کردار ادا کرتے ہیں فنونہ لطیفہ میں مصوری موسیقی مجسمہ سازی وغیرہ شامل ہیں مصوری کے حوال سے ایک تصویر کو ایک ہزار لفظ کے برابر شمار کیا جاتا ہے زیل میاں فنونہ لطیفہ پر مختلف مذہب کے اثرات کا جائزہ لیتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے زندگی پر اس کے مذہب کا اثر صرف اس کی عبادتگاہ میں جانے سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے علاوہ اس کے زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں جن میں مذہب کا رنگ شامل ہوتا ہے مثلا اگر ان کی مصوری دیکھی جائے جو وہ تصویریں بناتے ہیں ان کا کانسیپ جو موسیقی ہوتی ہے وہ کے مجسمہ بناتے ہیں ان ساری چیزوں کے اندر ان کے مذہب کا رنگ نمائی ہوتا ہے مصوری یعنی تصویریں بنانے سے بہت سارے کانسیپ دوسرے لوگوں تک کھم کنوی کر سکتے ہیں موسیقی کو یوز کیا جاتا ہے ہارے ایک مذہب کے اندر میوزک شامل ہے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کے طور پر اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے مجسمہ سازی کی جاتی ہے مجسمیں بنائی جاتی ہیں اور ان مجسموں کو اپنے مذہب کے تحت رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ایک کانسیپٹ بھی دیں جیس طرح مورتیاں دیکھتے ہیں یا بلڈنگز دیکھتے ہیں یا کوئی چیز بھی ہو اور کہا جاتا ہے کہ مصوری کے حوالے سے کہ ایک تصویر ایک ہزار الفاظ کے برابر شمار کی جاتی ہے یعنی اگر آپ کوئی میسیج میں ایک کنوے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اگر آپ نے ایک ہزار الفاظ کا مضمون لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسی تصویر دون لیں یا بنا لیں کہ وہ ان ایک ہزار الفاظ سے زیادہ موثل ثابت ہو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہندو مذہب کو ہندو مذہب برے سغیر کا قدیم ترین مذہب ہے ہندو مذہب میں موسیقی رقص مجسمہ سازے وغیرہ کی اجازت ہے یعنی شریع طور پر اس میں ممانعت ہندو مذہب کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ ان کے مذہب کا لازمی حصہ ہیں لہٰذا اس حوالے سے ان فنون پر ہندو مذہب نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں ہندو کی عبادت کا مندر اس حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں مثلا شیوہ پہاڑی کا مندر کلاشہ مندر وغیرہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں مجسموں کی شکل میں مندروں پر بنائے گئے انسان زندگی کے مختلف ادوار کی تصاویر ہیں جانروں کے مجسمے ہیں ستونوں اور دیوانوں پر مصوری اور نقش و نگار فنونالتیفہ کے بہترین نمونے ہیں جن میں اپنے مذہبی یا قائد کی اکاسی کی گئی ہے مذہب کا مجسمہ سازی کے ساتھ کیا تعلق ہے اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہئے تو صرف اس تصویر کو دیکھ لیں اس تصویر کو دیکھئے یہ کچھ بھی نہیں کہنا پڑے گا اور آپ کو سمجھا جائے گی کہ یہ کس مذہب سے ریلیٹڈ ہے اسی طرح یہ جو موسیقی ہے یا رکس یا ڈانس ہے یا مجسمیں بنانا ہے کیونکہ ہنڈو خود مرکیاں بھی بناتے ہیں اور پھر ان کے پوجا کرتے ہیں تو یہ ان کے مذہب کا لازمی حصہ ہے یہ سکھایا جاتا ہے ہر گھر میں ضرور سکھایا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کے مذہب کا لازمی حصہ ہے موسیقی کیونکہ ان کے مذہب کا بنیادی حصہ ہے لہذا اس حوالے سے موسیقی انہیں بہت کام کیا ہے نئے راگ اجاد کیے نئے ساز بنائے ان میں تانسین بیجوہا بیجوہاورہ وغیرہ کا نام بڑا مشہور ہے جو ان کی تاریخ میں بہت مقام رکھتی ہیں اسی طرح رکس بھی ہندو مذہب کا لازمی انصر ہے لہذا ہندو میں مرد اور عورتوں دونوں میں مختلف مذہبی تہوانوں پر ناچ کر اپنے دیوتوں کو خوش کرنا جن کے مذہب کا حصہ ہے جس سے فنے رکس نے بہت ترقی کی مٹی پتھر لکڑی سونے اور چونے کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں جو کہ فنون الالتیفہ کا مو بولتا ثبوت ہے موسیقی رکس ڈراما بسری فنون ٹھیٹر تمام فنون الالتیفہ پر ہندو مذہب کی گہری چھاب محسوس کی جا سکتی ہے اور ان سارے جو یہ آرٹس ہیں جو فنون ہیں انہوں نے ہندو مذہب کے ساتھ اٹیش ہونے کے بعد کافی ترقی کی اس میں بہت ساری چیزیں نئی ایجاد ہوئیں نیکس ہے بودھ مذہب بودھ مذہب میں فنون الالتیفہ کو باقاعدہ مذہبی رہنمائی کے لئے استعمال کیا گیا مہاتمہ بودھ کی زندگی کے مختلف عدوار کو مجسموں اور مصوری کے ذریعے اجاگر کیا گیا اس کے علاوہ جانوروں کے مجسمیں بھی بڑی خوبصورتی سے بنائے گئے بودھ مذہب میں رکس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے ہمیں بودھ مذہب کے پیروکاروں میں اس حوالے سے بہت کم کردار نظر آتا ہے بودھ مذہب کی عبادت گاؤں مثلاً سٹوپا پگوڑا خانکا اور چٹانوں کو تراش کر بنائے گئے مارتوں کو دیکھیں تو ان کی فنکارانہ سلاحیوں پر اکل دنگ رہ جاتی ہے تو یہ جو ملتی جلتی چیز ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں بودھ مذہب میں جو مجسمہ سازی ہے اس کے اوپر کافی زور دیا جاتا ہے ان کے مذہب کی مذہب کا لازمی حصہ ہے بلکہ انہوں نے جو ان کا مہاتمہ بودھ تھا ان کا رانما تھا اس کی زندگی کے اوپر کتابیں لکھنے کی بجائے مجسمہ سازی سے اس کی زندگی کے مختلف ادوار کو شو کیا ہے تو ان کی جتنے بھی عبادت گاہیں ہیں وہ کہیں تو چیٹانوں کو تراش کر بنائی گئی ہے اور کہیں اس کا ریزائن اتنا اچھا ہے کہ بندہ دیکھے حیران آدھائی جاتا ہے خطاتی کے مدان میں بھی نمائی کام دیکھنے کو ملتا ہے لکڑی دھات چونے اور پتھر کو استعمال کر کے انہوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کا کام لیا خاص کر اشوکہ بادشاہ کے ذور میں جب بندہ مذہب کو سرکاری مذہب کا درجہ ملا تو بندہ آرٹ نے بڑی ترقی کی تھی یعنی یہ جو ہم نے پڑھا اس کے علاوہ ان کی جو خطاتی ہے پہلے تو مجسمیں ہم نے پڑھے خطاتی کے بارے میں لکھائی کے بارے میں انہوں نے لکڑی کے اوپر لکھا مختلف میٹلز کے اوپر لکھا چونہ یا پتھر اس کے اوپر پلین کر کے پھر اس کے اوپر حکومت آیا تو اس نے بودھ مذہب کو سرکاری مذہب کا درجہ دے دیا اور اس کے بعد اس کی ترقی بہت تیزی سے ہوئی اس کے بعد ہے مسیحیت یا کرسچینٹی مسیحیت کا شمار قدیم مضاہم ہوتا ہے اس لیے فنونلتیفہ کی ترقی میں بھی اس کا نمائے کے دار ہے اگر ہم ان علاقوں کا جائزہ لیں جہاں پر مسیحیت پروان چڑھی اور مذہب نے ترقی کی تو ان میں فنونلتیفہ پر مسیحیت کے گہرے اثرات نمائے طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں اگر ہم ان علاقوں کی ہسٹری پڑھیں اور وہاں پہ جو ان کی آرٹسٹیکل خوبیاں تھی جو ان کے فنی ترقی ہیں اس کو دیکھا جائے تو مسیحیت نے اس میں بہت اہم کھردار ادا کیا ہے مسیحیت میں فن مصوری کے حوالے سے بہت کام ہوا ہے بعض گرجہ گھروں کے اندر انتہائی خوبصورت مجسمیں اور تصویر دیکھنے کو ملتی ہیں جو اپنے فن کا مو بولتا ثبوت ہے اسی طرح دیواروں پر پینٹنگز نقش و نگار بھی انتہائی خوبصورت اور دیدازیب ہوتی ہیں مسیحیت کے فن کو ترقی ملی اور گرجہ گھروں میں مسیحیت کے حالات استعمال کی وجہ سے بہت سے حالات وجود میں آئے مسیحیت انکاروں نے اپنے مذہب سے متاثر ہو کر اور اپنے فن میں اپنے مذہبی قائد کا برپور ازارے خیال کیا تھا جیسے یہ ایک تصویر ہے یہ گرجہ گھر کی اندر کی تصویر ہے لیکن اس کو اتنی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اس کی اتنی اچھی ڈیزائننگ کی گئی ہے جیسے میں پتا چلتا ہے کہ یہ نقش و نگار یا پینٹنگ یا فن تعمیر کے حوالے سے انہوں نے کتنی ترقی کی تھی اور اس میں کتنی دلچسپی لی تھی اس کے بعد ہے ہمارا مذہبی اسلام مجسمہ سازی یا بت سازی کی اسلام میں چونکہ اجازت نہیں اس لئے مسلمانوں نے اپنے لطیف جذبات اور حساسات کی تکمیل و اظہار کے لیے جو فنوں نے اختیار کیے ان میں خطاتی ہے جل سازی ہے گل کاری رنگتہ میری اور پچکاری پچی کاری وغیرہ صرف حریصت ہے یعنی مسلمانوں نے جن فنوں کو اختیار کیا کیونکہ ہمارے مذہب میں تو مجسمہ سازی کی یا بت بنانے کی اجازت ہے ہی نہیں تو انہوں نے اپنے جذبات اور حساسات کی تکمیل کے لیے جو فنوں نے اختیار کی ان میں خطاتی ہے اگر آپ گوگل کریں اور وہاں پہ لکھیں کیلیگرافی تو آپ کو اس میں آیات کے اللہ تعالیٰ کی اسمائے گرامی کے ایسے ایسے خوبصورت ڈیزائن ملیں گے جلد سازی ہوگی اس میں گلکاری ہوگی پھول بنانے کے طریقے سے اس میں بھی آیات لکھی ہوں گی یا کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا رنگہ تعمیزی ہے اور پچھیکاری بغیرہ یہ سارے ایسے کام ہیں جن میں انہوں نے مذہب کو نمائع کیا مسلمانوں نے اماراتوں کی تعمیر کے وقت تذین و رائش اور ان پر بیل بوٹے بنانے اور فطری منظر نگاری کے آلہ نمونے ہم ان کے اوپر ان کی تذین و رائش کے لیے ان کی خوبصورتی کے لیے کئی قسم کے بیل بوٹے بناتے تھے فطری منظر نگاری کے آلہ نمونے قائم کیے بادشاہی مسجد شالہ مار بھاگ داتا دربار مسجد اور فیصل مسجد کی تعمیرات اس کی مومبولٹی تصویریں ہیں اگر آپ کبھی سکول کا ٹرپ جائے ان جگہوں پہ اور اکثر انہی جگہوں پہ کا کام اپنی مثال آپ ہے اس کے علاوہ وہ ضرور سازی میں بھی پچھکاری رنگت حمیزی اور سجاوٹ کا کام بڑی مہارت سے کیا جاتا ہے یعنی جو برتن بنتے ہیں برتنوں کے اوپر ڈیزائنی کی جاتی ہے پچھکاری کی جاتی ہے دیواروں کے اوپر اور کلر مکسنگ یا رنگت حمیزی سے ڈیکوریشن کا کام بھی آیا لیکن فنونل تیفہ میں اس کا بھی نمائی کردار ہے اس مذہب کا تعلق کیونکہ پنجاب سے ہے لہذا پنجاب کی ثقافت کے اثرات ان کے مذہب پر نمائی ہیں سکھوں میں برت پرستی منع ہے لہذا ان کے گڑڈواروں میں زیادہ تر مصوری تصویر کشی فوٹوگرافی وغیرہ کا فن ملتا ہے سکھ مذہب میں کیونکہ برتوں کی خودہ منع ہے اس لیے اور دوسری بات یہ کیونکہ یہ اس کا آغاز پنجاب سے ہوا تھا اس لیے ان کے جو مذہب کا یا ان کا جو تہوار ہیں یا جو ان کی تہذیب ہے اس میں اگر مذہب کا رنگ دیکھا جائے تو اس میں پنجاب کا رنگ سب سے نمائی ہے اس کے علاوے میں مصوری تصویر کشی یا فوٹوگرافی وغیرہ کا فن ملتا ہے اس میں بابا اور ان کے بعد دوسرے گروہوں کے بارے میں معلومات ملتی ہیں تصویروں کے حساب سے بک سے کم ہیں اور تصویری ان کی جو نمائندگی ہے وہ زیادہ ہے اس کے علاوہ جنگی مناظر کی مصوری کے نمونے خصوصی طور پر سکھ مذہب میں بہت زیادہ ہیں کیونکہ انہوں نے جنگیں زیادہ لڑی اور ان کے کتابیں لکھنے کی بجائے ان کو اور تصویری شکل میں زیادہ محفوظ کیا گیا سکھوں کے خصوصی پہچان ان کی پگڑی ہے جو انہیں تمام دنیا میں ممتاز کرتی ہے اس کو بہترہ بھی ایک فن ہے جو ان کی پہچان بھی ہے اور دوسروں سے یہ نمائی بھی نظر آتے ہیں امید ہے ان ٹاپک سے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ